مقرر اسلام علیکم سارے پیسک نہ کریں مگر جو آخری سفت میں کھڑے ہیں ان سے درخواست ہے کہ اپنے کیمرے کی فلیش لائٹ آر کر لو تاکہ جو لوگ کور کر رہے ہیں ان کو نظر آئے کہ رات کے اندھر میں بھی ظلم کی تاریخ میں بھی یہ مذہبہ قائم ہے یہ قائم ہے اور یہ پہلا ہوا ہے آپ کو کھڑے نہیں ہوئے سفت لائیوان کرنی ہے کھڑے نہیں ہونا سفت لائیوان کرنی ہے تاکہ نظر آئے مذہبہ کے تنا بڑا ہے ہر سفت اللہ آراب پڑے دیوانا بات ساری جاروانساں سے خیلے انداشت رائیوان کنی چک ناشت ناست نیبیا نیشے اوری دے میں جائے اچیز خروری باتی روان دا آپ سے کہ آپ کو بہت 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 کہ لہور میں آپ کے گراؤن میں چند ہمارے گیا کہ مظلوک شتیهن کو جہاز میں کڑھنی کیدئا آپ کو بہت 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 چونکہ یہ کروائیاں ان کے ساتھ ہوتی ہے جنسی ریاست خوف پاک ہے پی ٹی آئے کے یہ چیزیں محسوس کرنی نہیں پڑتی اینکیم کو نہیں کرنی پڑتی پی ایم ایل این کو نہیں کرنی پڑتی تی اینٹی کو نہیں کرنی پڑتی چونکہ وہ کہیں نہ کہیں اب سرک نہیں پڑتا بہت سالوں سے کہہ رہے ہیں کہتے کچھ نہیں ہیں مگر پی ٹی ایم جو کہہ رہی ہے اس کا حضر ہو رہا ہے اس کو لوگ سوڑ رہے ہیں اس لئے خاموش کا ناظر ہے تو دل مت آریں اس میں اپنی استقامت جانے اور اس میں اپنا حضر و سو اور اپنی کامیابی پہ جانے کہ آپ کو خاموش کرنی کشی کی جا رہی ہے دوسرا سواد میں تلسہ ہوتا ہے لوگ کرفتار ہوتے ہیں تو نون لیگ والے اور دیو سوڑی والے کے پی کو دست دیتے ہیں جمہوریت کا کہ پی ٹی ایم کے ساتھ حصہ ہو لہور میں ظلم ہو رہے ہیں تو پی ٹی ای والے اور پیپلز پارٹی والے دست دیتے ہیں اور اب جب کراچی میں ہو رہا ہے تو پیپلز پارٹی کی مکتارہ لگا رہا ہے مجھے لگا رہا ہے پشتون تحافظ مومنٹ کے ساتھ اس کا نام پی ٹی آئے اے ای ای م کی او ایم پیپلز پارٹی اور کی ایمنٹ تحافظ مومنٹ بھی رکھ دیجئے چونکہ ان کے پس تو ہے نہیں حکومت میں ہیں جو نے کافی میں حالات ہے نہیں جمہوری طاق کو گورومنٹ کہہ لیجئے حقوق طاق کو گورومنٹ کہہ لیجئے پشتون طاق کو گورومنٹ کہہ لیجئے عوام طاق کو گورومنٹ کہہ لیجئے چونکہ اتنا بے بس ہے میرے ہر صوبے کا چیف پنسٹر کہ پولیس والوں کو اور رینجر والوں کے جو فری بھی ہنڈل نہیں کر سکتا اور اب ایک ایشو کے اوپر راؤںنا جو کچھلے جز سے یہ بہت بڑا سکتا ہے اور بڑے دوستوں نے اس سے بھی زکر کیا کہ دیکھو تم ان کے ساتھ سڑے ہو یہ پاکستان کا چھنڈا اپنے جلسوں میں آنے نہیں دیتے اس نے بہت شور بتایا گیا بڑی باتیں ہوئی جب جب میں چھنڈے کا لفظ ہوتا ہوں مجھے پچپنزہ وہ منی رغمہ یاد آتا ہے کہ اس چھنڈے کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں اور میں سوات کرنے میں مجبور ہوں کہ کیا صرف ملک کے لیے جان دینے میں ایک ہے یا اس ملک میں ہمارے حقوق کا تحفہ بھی ایسے ہوگا ہمیں عزت کی ایسے لے گی ہمیں نمائنس کی بھی ایسے لے گی ہمیں مساوات واقع سمجھ لیں گے ہمیں صافتہ سمجھ لے گا یا صرف جانے دینے کے لیے ہمیں ہو جائیں آپ پاکستان کے چھنڈے کی حرمت کی بات کرتے ہیں اور یہ مصنوعی عزت نے جلسوں میں چھنڈہ لے رایا کہنے کے لیے رایا اس میں چھنڈے کی حرمت دونتے ہیں مجھے چھنڈے کی حرمت کی اور حرمت کی بات کرتے ہیں چونکہ جب چھنڈہ لے رہا ہوتا ہے کسی ملک کا تو وہ آپ سے فیدہ کرتا ہوتا ہوتا ہے کہ جہاں جام میرا سایا ہے تم محفوظ ہو مگر اس چھنڈے کے سائے تجھے ریاستہ آپ کو چھنڈے کی حرمت دونتے ہیں اس چھنڈے کے سائے تجھے جب چک پوستوں میں زیلوں پار کنا جاتا ہے پاکستان کے ہمیں کو ایسا لگ رہا ہے ہم نے انہوں میں گھومنے کے لیے بیزہ چلی ہے تو چھنڈے کی حرمت دونتے ہیں اس چھنڈے کے سائے تجھے جب پنزاب کے اندر اکارا کے کسانوں کو دششت بنا دیا جاتا ہے چونکہ وہ میری لینڈ میں اپنا حق مانگ رہے ہیں تو ان خسنوں پہ وہ چھنڈا کی حرمت دونتے ہیں چھنڈے کی حرمت دونتے ہیں چھنڈا تو کوئیتہ کی حرمت دونتے ہیں مگر کیوں ایسا ہے کہ ہزارہ سے علمدہ اور تاؤن تاک اور مریعبات تک رہے گیا ہے پورے کوئیتہ کو اپنیشنر نہیں کہہ سکتا وہاں چھنڈے کی حرمت دونتے ہیں باقی بلکستان کو آپ کو جنت پڑا دیا کیا وہاں پہ صاف کے آئے کیا وہاں بہتنے والا شرح یہ لوگ اور نہیں ہے اور چھنڈا کراچنے کی لہرارہ تھا کہ کب کسی تختوں کو کھڑا 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 ہر طرح کے لوگ لوگ آ رہے ہیں اور یہ دلوں کی لوگوں کی آواز ہے چونکہ کوئی نہیں چاہتا کہ اپنے ان لوگوں کو جن کو اس لئے وزی ہے کہ تم ہمارے محافظ بنو ہماری ذکر کرو ہمیں ان سے خوف بانا پڑے اس ظلم کو شکار ہر پھائی ہوئی ہوا ہے بشتون تحفظ گومنٹ کے تمام تمام مقالبات جو ہمارے سامنے جو پیسے کے مجمدہ آیا آیا وہ آئینی ہیں وہ قانونی ہیں اور کوئی اس سے کار نہیں کرسکتا اور آپ سب سے بڑی کامیامیابی وجہ یہ ہے کہ آپ آئینی کے دائرے میں رہتے ہوئے قانون اور احساس بات بار رہے ہیں اور پور امن تحفظ کر رہے ہیں اور وہ تمہیں جسو کبھی ڈراموں کبھی فلموں اور کبھی ڈاکٹرین میں ہر ہر جال اور پکڑی والا انشان جشد کر نظر آیا آج وہ ان پکڑیوں اور داریوں کے اندر امن پسند دیکھ رہے ہیں بشتون قوم قوم آپ پوری نسل کی نمائنی کر رہے ہیں اور آنے والے نسلوں کا مستقبل سوار میں ہیں اور ایک آخری بات پر انگاں گا جو میلے اس ذات کی رائے ہیں شاید پی ٹی ایم کی رائے ہونا ہو دو آزار ٹھارہ پیلکشن اگری بارہ ہے یہ پی ٹی ایم خود فیصلہ کرے گی کہ انہوں نے کیا کرنا مگر مگر ہم افسر کہتے رہتے ہیں افسر کہتے رہتے ہیں کہ ہم ٹانگ آگئے ہیں اس مولٹیکل سکچر سے اور ہمیں نوجوان کی عادت چاہی ہے تو کیا نوجوان قیادت کے عوض سبابت، اللہ والا Maker کیا نوجوان قیادت یلی وزیر نہیں ہے اگر نوجوان قیادت مذور بشتی نہیں ہے ان کے ساتھ پڑے ہوٹے ہیں جنہوں نے حق ¿اداiveplyاوا کیا ہیں اور آپ میں کہیں کہ آپ کے مجھے کے عوام اور کے ساتھ پاکستان آگے آپ کے ساتھ میں اور آج سا جو آپ کی طریقی میں جانا ہے جو آپ دیروں پر دیروں پر دیروں پر دیروں سے بیٹھے دیروں پر دیروں پر دیروں پر دیروں پر دیروں پر دیروں پر دیرے کے لیے کہ یہ ریاست کو پیغام چلے دیرے چاہیے کہ خدا رہا نہیں پھر سکتے ان کی حمد مت مت لوگ انتہان آگے آپ محافظ میں محافظ بند کر رہے ہیں اور کچھ پیغام چلے دیر جو پالے والے میں بیٹھے ہوئے ہیں جو سائٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں جو اوفر کر رہے ہیں ہم اشیر شوا دیتے ہیں ارے آپ یہ پڑھ کے کیا زیادہ مالی ہے بات دیجئے کیوں حقیقت ان کے حق کو پڑھ دیتے ہیں آپ پھر کہتے ہیں جمعیت میں حقیقت جمعیت میں پی ٹی ایم کی ایم تو سلام پیشتے ہیں اور چودہ مہین کو دوبارہ سے پیشتی ہے چیف جستر سال کے مسار صاحب اگر 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 حقیقتیوں پوچھے اور آپ کے پیغام چلے لیں تو ہم کے جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے سو موٹو کے اندر اور اس کے آرڈر کے اندر وہ کہاں کامی رہ گئے گی کہ آج بھی جب راول وارد عدالت میں آتا ہے اس کے ہاتھ میں ہاتھ کڑیاں نہیں ہوتی وہ مجرموں کی طرح نہیں آتا ہے اس کے پروٹوکول کے اندر اللہ صرف ہڑے ہوتے جیسے پر میرس سے آرہا ہے ایرپورٹ مظلوموں کا قائل ہے وہ ملزم ہے تو ملزم کی طرح کیجئے ہتھڑیاں پر لائے گھروں میں ایشی کی کس کو جیل بنایا ہوا ہے کیا یہ رن لے کیلئے غصوات کے لئے عوام رہ گئی ہے اور اس پاکل کو آب جا رہے ہیں نظیب اللہ شہید ہوا اس کے لئے کھڑے ہوئے کہ دوبارہ کسی کے ساتھ ایسا نہ ہو اور راؤ انوار جیسا کہ دار دوبارہ کرا کسی شہر میں جنم نہ لے اور راؤ اور صرف کسی ایک پولٹیکل پارٹی کے لئے نہیں ہر ایک کلی کتہ رہے گا تو اپنے ان دشمنوں کو یک پیانو تحافظہ لینا ہے تو ریاست کے زبر سے لی آئے تو سیاستانوں کے شر سے بھی لوگ جو نفرت کی سیاست کرتے آئے ہیں میں پشتور نہیں ہوں محبت کا بیغام دیا ہے تو آتا ہوں اس محبت کے لئے آتا ہوں کیونکہ میرے لوگوں کو اگر دستے پر ہونے چاہیے ہیں میرے قوم کے بچوں کا یہ مسکت پر ہونا چاہیے کہ کوئی بھی رہسانیت ہو کوئی بھی مذہب ہو کوئی بھی بیرگراند ہو ہم گنیادی حقوق پر ساتھ کر رہے ہوں اور آج بڑا اعزام لگایا جاتا ہے تو وہ سسائیٹی کے اوپر باش پھر آیا کر دیتا ہوں ہم جب بات کر رہے ہیں جب نہیں تم ستی کی تو ہم صرف سندھ کامپرنس کو بات نہیں کر رہے ہیں ہم صرف پلوچ کامپرنس کو بات نہیں کر رہے ہیں ہم صرف پچھتون کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم صرف سیاسی کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم صرف سیاسی کا قرآن کی بات نہیں کر رہے ہیں جو کل ادم جماعتوں کے مہمان ہیں جن کو دہشت تک کہہ کے بند کر دیا گیا ہے وہ بھی پہلے پاکستان کے شہری ہیں انصاف ان کا بھی آپ ہے جب گوڈ اور بیٹ تاریبان میں بات ہتم ہوگی تو گوڈ میں سنپرس ہم اور بیٹ سنپرس ہم کی بات نہیں ہتم ہوگی جاہی ہے انصاف آپ حلے کے لئے پر آنچان ہونا چاہیے ہیں تو جھنڈے کی عرمت اس میں ٹھوڑو کہ جہاں جہاں جھنڈہ لہرائے وہاں پاکستانی کھلہ بن سکیں یہ رسوانہ ہو جو عالمات نے برپاد کیا ہوا کس نے کھفتے سے پوچھتے ہو کہ ہم لوگوں کو اتھاتے ہیں تو بتاؤ حاشم خان کہاں ہے وہ انسان جس نے حمد کی اگر وہ ویڈیو نہ بناتا ہے تو شاید نقیب اللہ محسوس کے لئے کوئی نہ نکلتا وہ پہلا انسان طلب یہاں پہ آج جو سارے کھڑے ہیں وہ جو سو جزبہ ہی آگے سراب بورپن نقیب اللہ محسوس کے بعد قائم ہوا وہ اس کے بعد قائم ہوا ہے آخر کے اندر پھر بھی کرتا فیصلے آپ لوگوں نے اپنے سن ملے کرنے ہم اس کے جوڑے ہیں کیونکہ محمد اور پیار کا پیغام آپ کی طرف سے آ رہا ہے اور یہ میں آپ کو بتاؤ دوں ریاستہ کوشش کر رہی ہے اتنا تھکا کے اتنا غصبت کر کے کہ کہیں آپ اپنا صبر کھو دیں اور کہیں کسی تصویر آ جائے کہ پی ٹی ایل کی کسی کارکور کے ہاتھ میں ٹنڈا یا کتھر نظر آ جائے اور ہم یہ انتشار پھلانے والا آپ کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے اور پشتون قوم نے پیدا کیا تھا پاچا خان پشتون قوم میں پیدا ہوئے تھے پاچا خان یہ آپ کی مراس ہے یہ ثقافت ہے ایک بہت اچھی بات بھی تھی نظر پشتین نے جو میں نے سنی تھی بڑا اثر ہے اس کے اندر اس نے کہا اگر تم پہ کوئی جاریت کرے تو ہاتھ پیچھے بان لو جب وہ تصویر دیکھے گی تو آج تم نے دوسرے کے ساتھ ہو مگر کسی نے وہ تصویر دیکھے گی کہ ٹی ٹی مولوں نے ہاتھ نیشے باندے میں اور ان میں ظلم ہو رہے تو پھر پورے دنیا تمہارا ساتھ دے گی انسانیت تمہارا ساتھ دے گی اس پیغام کے ساتھ اس امن کے پیغام کو عام کیجئے تاکہ باقی کو اکستانی بھی جو نوجوان ہیں وہ اس سیاست سے سبق سیکھیں آپ سب کا بھوش دیا اور میں یہاں پہ نعرہ لگاؤں گا آپ کو پاکستان زندہ باد کا نعرہ میں لگاؤں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نہ نعرہ نہ اس ملک کا نام نہ یہ چندہ کسی ادارے پیش کا کوپی رائٹ ہی نہیں ہے یہ میرا چندہ ہے یہ میرا ملک ہے جنرلوں کا لگے رہی ہے یہ عام دارے ہیں ہم ہاں کے ہیں تم ہمارے موافق ہو یہ میرا چندہ ہے یہ میرا ملک ہے ہم دیکھیں گے کہ تم آئی سب داری کر رہے